سکھ ستمبر یومیں دفاع پاکستان کی ٹی وی نیوز وائس فرم یوکی اونگی پاکستان کی طرح برطانیہ کی شہر منچسٹر میں بھی پی ٹی آئی کے عدداران نے چھ سپتمر یومیں دفاع پاکستان کی تقریب کا احتمام کیا جس میں ممبر اف پارلیمنٹ افضل خان آسیم رشید لارڈ میر راشدیل سابق لارڈ میر نیم الحسن اور عابد چوہان کے ہمراہ لارڈ واجد علی خان اور کثیر تعداد نے گرد نواس خواتین و حضرات اور بچوں نے شرکت کی وطن سے محبت کا مو بولتا سمود پاکستان کی مسیح کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے کے بدن پر پاکستان کا لباس سائیکل چھتری کے ساتھ نظر آیا خوش آئین بات یہ رہی کہ اس تقریب میں انڈیا سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت وہی جو اس بات کی گواہ ہے کہ وہ بھی پاکستان کی مجودہ حکومت یا شتہ میں امن اور پیار کی تائید کرتی ہے اس موقع پر شرکان نے پاکستان کے خیور افواج کو خراج تحسین پیج کیا پچھوں کے وطن سے محبت کے اظہار پر حاضرین نے دل کھول کر ان کی حوصلہ افضائی کی پاکستان زندہ پا اس موقع پر لارڈ میں راجڈل آسیم رشید لارڈ واجد علی خان ممبر آف پارلیمنٹ افضل خان پاکستان اور دیگر نے اپنے اپنے بیان میں ازادیہ کشمیر کے لیڈر گلانی کی وفات پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ازادیہ کشمیر کی جد و جہد جاری رہے گی اور پاکستان کی افواج کو دنیا کی ایک ڈسپلن اور نڈر فوج قرار دیا پی ٹی آئی ناتفیس کے صدر آسیف رشید بٹ نے میمانوں کے ہمراہ میڈل اور تعریفی اصناع تقسیم کی اور سلسٹر جوید اکبر کو پارٹی کا لیگل ایڈوائزر اور دیگر کو بھی پارٹی میں شمولیت کے نوٹیفکیشن جاری کیے گئے اس موقع پر بات کرتے ہوئے کونسل جنرل پاکستان منچسٹر کے محمد تارک وزیر میئر راجڈل آسیم رشید پی ٹی آئی کی سابق صدر عبدالباصر شاہ مشوانی اور عبدالباصر طاہر نے کہا اللہ علیکم جی آج ہم یوم دفاع پاکستان منا رہے ہیں ہر سال کی طرح اور یہ بڑا اہم دن ہوتا ہے ہمارے کیلنڈر کا پوری دنیا میں پاکستانی پاکستان میں ہو یا باہر ہو یہ دن مناتے ہیں ایسی جذبے کے ساتھ کہ جو ہمارے اس ملک کے دفاع کے لیے جو قربانیاں دی جاتی ہیں پہلے بھی دی گئی ہیں آگے بھی دی جائیں گی تو ان کو ہم سیلیبریٹ کریں اور ان لوگوں کو جو شہدان ہمارے ہیں خاص طور پر ان کو یاد بھی کریں اور ان کے جو ان کے لوگوں کے مسائل ہیں ان کے بچوں کے مسائل ہیں وہ بھی ان کو بھی حل کرنے کے لیے ہم اہت کریں آپ اس میں میں سمجھتا ہوں تو سب سے پہلے تو آج سیلوٹ آرمڈ فورسز آف پاکستان چھ سپتمبر جو ہم دفاع مناتے ہیں یہ افواجہ پاکستان کی ان قربانیوں کا صلح ہے نائنٹین فورٹی سیون سے لے کے ٹو تازن ٹوئنٹی ون اب تک افواجہ پاکستان نے جس دلیری شجاہت اور بہادری سے پاکستان کی سردوں کی حفاظت کی پچھلے دس پندرہ سالوں میں جس طرح انہوں نے وارن ٹیرر کی اوپر جنگ لڑی وہ نہ صرف پاکستان کی حفاظت کی بلکہ انہوں نے پوری دنیا کے لیے وارن ٹیرر کی جنگ لڑی اور اس میں ہم نے اپنے ستر ہزار سے زیادہ سویلین افواجہ پاکستان کے جوان اور جانباز شہید کی ہے یہ اس بات کی مثال ہے کہ ہمارے دلیر جانباز جس طرح دن رات پاکستان کی سردوں کی حفاظت کر رہے ہیں میں اللہ صلی اللہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہماری افواج کی حفاظت کرے افواج پاکستان کوئی اتنی احمد دے کہ وہ ہمارے ملک کی اسی طرح دن رات خدمت بھی کریں اور حفاظت کریں جو بھی انولوے پاکستان طریقہ انصاف میں جو کام کر رہے ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے دیکھو یہ کوئی پیٹ جوبز نہیں ہے اگر یہ والٹری طور پر ہے ایک اور یعنی اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنے ملک کے بارے میں جو موبیلائزنگ کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ ہم میں یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ جو کام ہم نے شروع کیا تھا اور وہ اس وقت چل رہا ہے جی لوڈی صاحب تھانکیو ویری مچ دیکھئے پاکستان طریقہ انصاف ایک انسٹیوشن ہے ایک ادارہ ہے یہ کوئی شخصی پارٹی نہیں ہے انٹرا پارٹی الیکشن کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ نئے نئے لوگ سامنے آئیں اور وہ ایک پروسس سے گزر کے پراپر طریقے سے وہ اپنے تحریک کے یا اپنے پارٹی کے کارکن بنیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو کام کیا تھا وہ اسی مقصد کے لیے کیا تھا کہ نئے لوگ اور نئے چہرے سامنے آئیں الحمدللہ پوری یوکے کے اندر وہ قیادت سامنے آئی ہے جو جن کا ماضی میں کوئی اس کا سحصت میں کی تجربہ نہیں تھا اور یہی ہمارے کمجابی